پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے شب آؤسر پر میں آپ کے سامنے سنشیت میں یہ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ آج کے سندھرب میں پیغمبر کی شکشہ کتنی مہاتبورن ہے آج انسانوں نے خدا کو بھگوان کو باپ لیا ہے ہمارا خدا تمہارا خدا ہمارا بھگوان ان کا بھگوان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا آپ کا ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ تو ایک ہی ہے اور وہ اکیلا اس جگت کا شار سامران کو سشت کرتا ہے قویتر قرآن میں اللہ نے عیشور میں سویم اپنا پریچہ کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو اتینت دیا کرنے والا ہے کرونا کرنے والا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا سب اس کے محتاج ہیں اس کے ڈیپنڈنٹ ہیں وہ کسی پہ ڈیپنڈنٹ نہیں نہ اس کی کوئی سمتان ہے نہ وہ کسی کی سمتان ہے اور اس کا ایک ہوئی اور اس جیسا اس پورے سمسار میں کوئی نہیں اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 21st century وی بھی ورک ونش رنگ روک کالے اور بورے کے جگڑے ہیں پیغمبر نے کہا کہ سارے انسان ایک ہی ماتا پیتا کے سمتان ہے رنگ روپ اور جنم کے آدھار پر ورک ونش کے آدھار پر کیسے ہم انسانوں اور انسانوں میں بیت باؤ کر سکتے ہیں کیسے کسی کو اونچا اور نیچا قرار دے سکتے ہیں قویتر قرآن میں ایشور نے ہمیں یوں سمجھایا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہارے الگ الگ مبرک ونش بنا ہے تاکہ ایک دوسرے سے تمہارا پریچے ہو اللہ کی ایشور کی درستی میں وہی بیتی سب سے زیادہ عزت والا ہے جس کے کرم اچھا ہے ایک اور جگہ قرآن میں بتایا گیا ایشور نے مانو کو اونر و دیگنٹی گریمہ اور پرتشتہ پردان کی ایشور نے مانو کو اچھے روپ اور اچھے آکار میں پیدا کیا یہ اتحاس اس بات کا شاکشی ہے کہ مانو سم مانتا کہ اس آدرش کو پیدنبر نے سماج اور سوسائیٹی نے پرکتی کے لئے ایمپلیمنٹ کیا اور دنیا کے سامنے اس کا نمونہ بیش کیا پھر آج کے سندھر میں ہم یہ بھی لیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سوارت نالچ پییمانی دھوکہ چوری پرسٹرچار کرپشن انیار اتیچار یہ دنیا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس سندھر میں پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کا جیون چھوٹا سا جیون یہ ہم سب کے لئے پریشہ ہے اصل جیون تو موت کے بعد کا جیون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا جیون سفن وہ ہے جو اس جیون میں سفن ہو جائے پیغمبر نے کہا کہ قیامت کے دن جس دن میں آئے ہوگا انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ تین پرشنوں کا اتر نہ دے دے اپنے پربو کے آگے پہلا پرشن یہ کہ عشوٹ نے اسے چیون دیا تھا اس جیون کو اس نے کیسے رتایا اچھے کرم کر کے یا برے کرم کر کے دوسرا پرشن یہ کہ عشوٹ نے اسے بدھی اور نیان دیا تھا knowledge دی تھی اس کا صدوپیوک کیا یا دلوپیوک کیا اور تیسرا پرشن یہ کہ اس نے دھن کہاں سے کمائیا اور کیسے خرچ کیا دھن کا کمانا بھی سوچ اور پویتر ہو ایمانداری سے ہو اور اس کا خرچ بھی ایسے ہو کہ غریبوں کا حق دیا جائے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سانستہ ہو یا انسٹیٹیوشن ہو اگر accountability نہ ہو تو پھر سفلتہ اسمبول ہے دنیا میں ہم accountability اسکیپ کر لیتے ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جو اس جگت کا مالک ہے accountability دینا ہوگا ہم accountable ہیں انسان کے من اور ادھے میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ سب ریکارڈ موجود ہیں میرے پربو کے پاس اور ایک دن آئے گا جب مجھے لوٹ کر اپنے پربو کے پاس جانا ہوگا تو پھر وہ بھلا انسان بن کر دنیا میں چیتا ہے ایک بات اور ہے کہ آج کے سندھرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ نفرد گھرونہ شطرتہ بدلے کی بھاؤنا یہ سب کچھ چل رہا ہے پیغمبر نے اس سندھرم میں کہا دھرتی والوں پہ دیا کرو آسمان والا تم پہ دیا کرے گا پیغمبر نے کہا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی دکھ درد میں کہا پیغمبر نے کہا بار بار یہ کہا کہ دیکھو لوگوں کو شما کرنا کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تم کو شما کر دے سوائے پیغمبر نے ان ساری لوگوں کو شما کر دیا جنہوں نے ان پر اتشار کیا تھا ان کے ساتھ انیائی کیا تھا ان پر ظلم کیا تھا ان کے جانی دشمن تھے ستھے اور نیائے دیا اور کرونا شما اور تیار یہ وہ آدرش تھے جن کے آدار پر پیغمبر نے ایک ایک نئی سانسکتی ایک نئی سبھیتہ ایک نئے سماج کا نیرمان کیا اور یہی پیغمبر کا سندیش تھا یہی پیغمبر کے شکشہ تھی جو بہت سرل اور سپشٹ تھی جو بہت ریشنل اور لوجیکل تھی اور یہ شکشہ نے اور یہ سندیش نے سینکڑوں دیشوں کو کرونا انسانوں کو اپنے طرف کھیچا لوگوں نے اس کو سوکار کیا اور ایک ہزار سال سے عدید بیت جانے کی بات بھی پیغمبر کا یہ سندیش پیغمبر کی یہ شکشہ لوگوں کو پربابت کرتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دھرم ذات اور بھاشا سے اوپر اٹھ کر پیغمبر کی جیون کا بھیانس کریں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں کی لئے امان ترشک بنا کرنے جے گئے تھے ڈائنک یو